آٹھ بج کر پچیس منٹ پر مختار انساری کی موت ہوئی ہے یعنی آج تک پر ہم لگاتار آپ کو یہ بتا رہے ہیں میڈیکل بلٹن جاری ہو گیا ہے تب افضال انساری کیا کہیں گے کیونکہ افضال انساری اس بات تو کہتے رہے کہ اس کے کھانے میں جہر ملایا جا رہا ہے لیکن آپ جوزتو زی نیوز ہمیشہ سے کہتے ہیں سہی سمیہ سہی خبر جو سمیہ خبر ہوگی اسی سمیہ آپ کو بتائی جائے گی اور یہ میڈیکل بلٹن جو ہے اس کی تصویر آپ زی نیوز کے اوپر دیکھ رہے ہیں زی نیوز پہ جو زی نیوز نے کہا وہی ہوا آٹھ آٹھ بچ کے پچیس منٹ پہ آٹھ بچ مکتار انساری کو اصد عوصہ میں اتارا گیا بے ہوشی کے حالات میں تو ہی حالت دیکھ کر لگ رہا ہے تصویروں کے ذریعے کی استطیق کافی زیادہ نازک تھی کیونکہ آپ ہاتھ بھی دیکھئے کہ کس طریقے سے سٹیچر سے جب اسپتال کے بھیتر نجاری کی کوشش کی جا رہی تھی تو ہاتھ بھی اچانک سے سٹیچر سے جس حساب سے وہ جھونتا ہوا نظر آیا اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ حالات کافی زیادہ گمبیر تھے مکتار انساری کے اور علاج کے دوران م بہت کی جانکاری مل رہی ہے چاروں طرف سرکاری ہے کہ اس ڈیتھ کے بعد جو دو گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے اس میں سرکار نے اپنا پریپریشن کیا ہے چاروں طرف جو سرکشہ کے حالات ہیں اسے بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جگہ جگہ کسی بھی طریقے کے حالات نہ بگڑیں ان دو گھنٹے میں مجھے لگتا ہے پریشاسن نے بڑے استر پر یہ سنشت کی ہے کہ سارے جتنے بھی جلے ہیں جو بھی سمویدنشیل علاقے ہیں وہاں تک سرکشہ کی کوشش کی جائے کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے رات میں لوگ جگہ ہوتے ہیں ہم نے آپ کو سب سے پہلے بتایا ہے میڈیکل بولٹ کی جو اوریجنل کاپی ہے صرف اور صرف جینیوز نے بتائی تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ گینگسٹر مکتار مافیا مکتار آم سیک کے اندر ماسوموں کی جان لینے والا مکتار جو ہے وہ مینگسٹر کی کارڈیاک ارسٹے مکتی ہو گئی ہے بشال دیکھیں بکل آپ کو دیکھیں کہ مکتار انساری کی موت ہو چکی ہے اور ہم نے جو بتایا اس پر مہن لگ گئی ہے یہ دھارہ 144 باندہ میں لگایا گیا ہے میڈیکل کالج میں مکتار انساری کو بھڑتی کیا گیا تھا لیکن علاج کے دوران ہی ہارٹ اٹیک سے مکتار انساری کی موت کی خبر مل رہی ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دے مافیا مکتار انساری جس کے اوپر ایک نہیں دو نہیں کئی آپر آدھک ماملے درج تھے جیسے آپ نے اپنے ویڈیو میں دیکھا کہ ابھی جو کرن میں نیوز چل رہی ہے کافی شوکنی نیوز سننے میں آئی ہے جو بہت بڑے اوتر پردیس کے جو ڈون تھے مکتار انساری ان کا بھی ندن ہو چکا ہے باندہ جلے کے جیل میں اور ان کے جو موت ہوئی ہے وہ ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہے تو ایک مکتار انساری کاؤن تھے مکتار انساری جو جو اوتر پردیس کے کافی فیموس ڈون تھے جانے مانے ڈون تھے انہوں نے کافی بار چناؤں بھی لڑے ہیں چناؤں میں جیتے بھی ہیں چناؤں میں بھی کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کافی کرائم بھی کیے ہیں جن کرائم ہوگا چکر میں انہیں 18 سال سے وہ جیل کے اندر بند تھے اور کچھ 18 مہینوں سے پہلے انہیں 18 مہینوں کے اندر انہوں نے کافی چیزوں میں سجا مل چوکے ان کے خلاف کیس بھی درد ہو چکے ہیں باندھ جلی کے اندر کم سکم انہوں پر پیسٹر مقدمی درد ہو چکے ہیں جن کے اوپر ان کے اوپر کاربھائی چل رہی تھی اس ٹائم پر تو کافی مطلب ایک بہت بڑے جانے مانے ڈون ہے وہ جن کے اوپر اب اس ٹیم پر ان کی نیوز آئی گی وہ ان کا بھی ندن ہو چکا ہے دیکھیں بکول آپ کو دہنے پورے اتربردیش میں دھارہ ایک سو چوہیز لگا دی گئی ہے دی جی پی مکیالے کی طرف سے سب ہی کپتانوں کو سب ہی جلو کپتانوں کو نردیش یاری کر دیا گیا ہے کہہ دیا گیا ہے کسی بھی طرح سے کوئی لان اوڈر خراب کرے گا تو ترانت کاروائی کی جائے حالانکہ تمام جگہوں پر سکیہ جو ہیں وہ پولیس نے کنٹرول کر لی ہے تمام جگہوں پر پولیس پہ جگہوں پر پہنچ گیا ہے تمام جگہوں پر پیچھتہ ڈسٹرکس میں 75 کی ڈسٹرکس کے اندر دھارہ 144 لگ چکی ہے بشار محلب اتربردیش کی چیف منسٹر یوگی آدیتنات جو کانون یویوستہ کو کمپلیٹلی اتربردیش کی انہوں نے کانون یویوستہ کو کمپلیٹلی کنٹرول میں رکھا ہوا ہے محلب اتربردیش کی کانون یویوستہ جو کانون یویوستہ لے جانے جاتا ہے اس وقت کی بڑی خبر جو درشکوں کو بتانا چاہتا ہے محلب اتربردیش کے اندر گینگسٹر مافیا مکتار انساری کی ورتیو کے بعد میں جس خبر پر زینوز نے آپ کو ہم نے سب سے آگے رکھا بتا ہے کہ یہ گینگسٹر مافیا کارڈیے کریس سے اس کی ورتیو ہوئی تھی اب آپ نے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اتربردیش کے سبھی جلو کے اندر صرف باندہ کے اندر نہیں صرف گازیپور کے اندر نہیں صرف اور صرف پریاغ راج کے اندر نہیں صرف جلو کے اندر جیسے میں آپ کو بتا رہا ہے پرکاوشنری میجرز ایڈمیسٹریشن لی رہا ہے وہاں پہ سیکشن 144 لاغو کر دیئے مطلب کوئی بھی کسی بھی سٹیتی کے اندر اسیمبلیاں گیادرنگ نہیں ہو سکتی وشال جنگی بھی کول آپ کو دہا ہے کہ اتربردیش کے سبھی جلو کے لیے یہ وشیش طور پر نردیش ہے لیکن خاص طور سے کچھ جلو کو لیے وشیش نگرانی کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکتار انساری کا جو آواز ہے جو محمد آباد کا آواز ہے وہاں پر بھی جو ہے پولیس فورس کو ڈیپلائٹ کیا جائے کل جب تک جو ہے مکتار انساری کو سپنید خاک ناہی کیا جائے گا تب تک اسی طرح کی فورس جو ہے وہ ڈیپلوائٹ رہے گی اور اس وقت کی بڑی خبر ہے جیسا کہ ہم لگاتار بلکل سٹی خبر بتا رہے ہیں ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ مانا جا رہا ہے کہ دھائی سے تین بجے کے آس پاس جو ہے مکتار انساری کا جو پریوار ہے وہ باندھا میڈکل کالیج پہنچے گا وہی پر ہی راتی رات میں بقاعدہ ویڈیو گرافی سے جریے جو ہے وہاں پر جو ہے پوس ماتم کرایا جائے گا پریوار کے ساتھ نے پوس ماتم کرایا جائے گا اور اس کے بعد باڈی کو سوپ دیا جائے گا اور بقاعدہ اس کے لیے پولیس فورس ماتمی کو بھڑتی کیا گیا تھا لیکن علاج کے دوران ہی ہارٹ اٹیک سے مکتار انساری کی موت کی خبر مل رہی ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دے مافیا مکتار انساری جس کے اوپر ایک نہیں دو نہیں کئی آپرادھک ماملے درج تھے بھی انس سالوں سے آپ کو بتائیں کہ وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے تھا جس طریقے سے مکتار مافیا کا ایک ورچس وقت پردیش میں خاص طور پر گازی پور مہو باندہ انہاسپاس کے علاقوں میں دیکھا گیا کہ کس حساب سے مکتار انساری کا ایک سمعے میں راج ہوا کرتا تھا اور اب آپ حالت یہاں پر انس سالوں سے آپ نے دیکھا کہ کیسے مکتار انساری سلاکھوں کے پیچھے تھا ابھی کچھ سمعے پہلے مکتار کی طبیت بگڑی اسے اسپتال لے کر آئے گیا تھا اور دو دن پہلے کی ہی یہ جانکاری تھی